بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آج ہم خواب کے اندر اپنے استاد کو دیکھنے کی تعبیر کو بیان کریں گے خواب کے اندر استاد کو دیکھنا نہایتی اچھی خوبصورت تعبیر ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ خواب اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں اچھے خواب تو آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش خبری بن کر جب بھی اچھا خواب ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی تعبیر پوری ہونے کی اللہ سے دعا کریں اور کسی تعبیر جاننے والے سے رابطہ کریں اور اس کی تعبیر پوچھ لیں اور برے خواب آتے ہیں شیطان کی طرف سے شیطان برے خوابوں کے ذریعے سے انسان کو درانا چاہتا ہے نیند میں لہب و لعب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور پریشان کرنا چاہتا ہے جب بھی خدا نخواستہ برا خواب دیکھیں بیدار ہوں سب سے پہلے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور پھر بائیں طرف چہرہ کر کے تین مرتبہ دھتکاریں کروٹ بدلیں اور سو جائیں برا خواب کسی کو بھی نہ بتائیں چونکہ خواب اپنی تعبیر کے مطابق پورے ہوتے ہیں اگر کسی انجان بندے نے جو تعبیر بتانے سے واقع پنہ ہو اس نے کچھ بھی بتا دیا تو خدا نخواستہ اس طرح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے ہم عرض کر رہے تھے استاد کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر دو باتیں ہیں اگر کسی نے استاد کو خواب کے اندر دیکھا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے مستقبل میں عزت ملنے کی دلیل ہے اور دوسرا استاد کو خواب میں دیکھنے والا شخص سیدھے راستے پر ہوگا ہدایت پر ہوگا یا مستقبل میں وہ سیدھی راہ اختیار کرے گا اور ہدایت پر آ جائے گا واللہ آلم اللہ تعالی ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث رحمت اور برکت بنائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین